اسلام علیکم دوستو سواگتہ ہے ہمارے یوٹیوب چینل میں نولیج میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں رائبی میک ڈی ایس آر کے افصول کے بارے میں اس کا فول ریبیو کرنے والا ہوں ڈوز وینیفیٹ سائیڈ افیکٹ کمپو جیسانی یوز سب چیز بتانے والا ہوں پرائز تو دوستو ویڈیو کو لاحق سے جارو دیکھیں تاکہ آپ کو اس کے بارے میں پوری جانکاری ہو جائے دوستو دوستو رائبی میک ڈی ایس آر کے افصول جس کو مینگ لیارڈ فارما دوانا منفکچنگ کیا جاتا ہے جو کہ بہت بہتر کمپنی بہت اچھی گمری بہت جانی مانی کمپنی ہے دوستو مینگ لیارڈ فارما بہت ہی بہتر کمپنی ہے اس کا بہت اچھا پروڈکٹ آتا ہے آپ کو یہ پروڈکٹ لے لیں گے تو بہت بہتر گام کرتا ہے دوستو اس کا کنٹین ہے رائبی پراجول صوڈیم اینڈ ڈوم پری ڈوم ٹوینٹی ایم جی ہیا ہے ہے میں نے آپ کو دکھائیا ہے ٹوینٹی ایم جی یہ بھی ہے ٹوینٹی ایم جی ہم جان لیتا ہے اس مارکرپرائز کے بارے میں دوستو آم آرکر پاس جاننے سے پہلے جان لیجئے دوستو کوئی بھی میٹسین ہو بچے کو پہلے سے دور رکھنا دوستو تو بچوں کی پہلے سے بلکل بھی دور رکھیں دوستو دوستو ایک کا آرکر پاس جہاں پہ آپ دے سکتے ہو جو کی تھوڑا زیادہ ہے مہگا تھوڑا 179 روپے 68 پیسے یعنی دوستو 189 روپے 68 پیسے میں آپ کو پندرہ کیپسول مل جائے گا الدوستو 15 پیسے پرتا ہے دوستو میں واحد چاہتے ہیں وہ جان لیتے ہیں اس کا اپیوک کس میں کیا جاتا ہے کب اس کا اپیوک کرتے ہیں ڈاکٹر اسے کب دیتے ہیں دوستو اس کا اپیوک کیا جاتا ہے انٹی ایسیڈ میں دوستو جیسے کی دوستو آپ کے پیٹ میں آلسر ہو گیا ہوں آپ کو کھٹی ڈکار آ رہی ہو کھانا کھانے کے بعد کھٹی ڈکار آتی ہے دوستو یا پھر دوستو پیٹ درد ہو رہا ہو جب آلسر ہوتا تو پیٹ درد ہوتا دوستو گیس بن جاتا ہے پیٹ میں اس میں بہتر کام کرتا ہے دوستو گیس کی ہو جیسے سینے میں جلن ہو رہا ہو دوستو اس میں بھی کام کرتا ہے اکلائی آ رہا ہو یعنی الٹی لگ رہا ہو ایسا تو اس میں بھی بہتر کام کرتا ہے بہت اچھا کام کرتا ہے یا پھر دوستو کسی کسی کا گیس سر پر چڑھ جاتا ہے سرداد ہونے لگتا ہے اس میں بھی کام کرتا ہے لیکن گیس میں بہتر کام کرتا ہے گیس ہی رہے گا تب ہی کام کرے گا دوستو یہ گیس میں بہتر کام کرتا ہے انٹی ایسڈ ہے کوئی بھی گیس ہو کسی بھی طرح کا گئے سو بنا پیٹ میں تو ختم کر دیتا ہے دوستو ترنتی بہترین کام کرتا ہے دوستو اسے اڈرڈ بیکتی ایک کیپسول صبح ایک کیپسول سام لے سکتے ہیں اسے دوستو ہمیشہ کھانا چاہیے ایک ہی ٹائم کیونکہ دوستو ایک ٹائم کھاؤ گے تو کوئی دکت نہیں ہوگا ایک ہی ٹائم کھانا چاہیے وہ بھی کھالی پیٹ اگر زیادہ آپ کو پروبلم ہے زیادہ گیز بنتا ہے تو آپ دو ٹائم کھا سکتے ہیں ایک کیپسول صبح ایک کیپسول ختم تب کھائیے دوستو ایک ہی ٹائم کھائیے چوبیس گھنٹہ میں ایک دفعہ ایک کیپسول سام لیکن دوستو ڈاکٹر کی صلاح بغیر نہ کھائیں ڈاکٹر کی صلاح بغیر کھاؤ گے تو آپ کو اس کا سائیڈ افکٹ ہو سکتا ہے دوستو دوستو سائیڈ افکٹ جاننے سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کچھ سعودھانیاں جو کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو سعودھانی کیا ہے دوستو اسے خانے کے بعد الکوحول کا استعمال کریں these اکانے کے بعد ڈرائیونگ نہ کریں دوستو ڈرائیونگ کرتے ہیں تو تو آپ کو تھوڑی دکت ہو سکتی ہے کر سکتے ہیں لیکن دوستو تھوڑی پروبلم ہوگی یا پھر دوستو لیوار یا کنڈی سممدھیت کوئی دکت ہے لیوار سممدھیت رہتا ہے دوستو تو گیس بنتا ڹاکٹر سے پرامرس کریں اگر آپ اپنے بچے ادوت بلاتی ہوں وہ ڈاکٹر سے پرامرس پرامرس لئے گئے پوپیوگ نہ کریں تو دوستو یہ تھی سہوداریاں دوستو ہم جانلے ہو اس کے سائڈ افکٹ کی بارے میں سائڈ افٹک کا اس کے بارے میں ہم جانلے ہو سکتا ہے داز یا پیٹہہ ہو سکتا ہے موحبہ سوخہ پھن ہو سکتا ہے سردد ہو سکتا ہے چکر آ سکتا ہے دوستو چکر بھی آ سکتا ہے اسی لئے میں کہہ رہا تھا ڈرائی بھی نہ کریں دوستو پیٹ فول سکتا ہے کمزوری اور فلو جیسی لچھڑا سکتے ہیں جو ایسا فلو دوستو ہلکا سردی ہو سکتا ہے بخار ہو سکتا ہے بدندر دو سکتا ہے یہ اس کا کومن سائیڈ افکٹ ہے دوستو اور دوستو اگر آپ کو کوئی سائیڈ افکٹ دیکھنے کے لئے ملتا ہے تو اپنے ڈاکٹر دوستو جسی لئے میں نے بتا دیا آپ اسے ڈاکٹر کی صلاح بغیر نہ کھائیں اگر ڈاکٹر کی صلاح بغیر کھاتے ہو جو سائیڈ افکٹ میں نے آپ کو بتائے ہو سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا ہمارا ویڈیو امید ارتا ہوں آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک اینڈ چینل کو سبسکرائب کر دیں دوستو بیل آئیکن کو آل پر جرور سے پیس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا ن کو نوٹ پیسین سب سے پہلے ملے تو آپ کو ایسا ویڈیو ملتی رہے دوستو اور دوستو اگر آپ کو کسی میڈسین کے بارے میں زادہ نہ کسی دوا کے بارے میں زادہ نہ جانا تو تو f of a 당 سورو واچن میں جان کر سکتے ہو موسیقی